موسیقی 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 رہا ہے وہ ایسے ادارے جو کہ ملک کی حفاظت کیلئے ہیں ان کو سیاست میں لے کر آنا اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا یہ کیسا لگتا ہے آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو تینکیو ویری مچ فور دیس کوسٹن میں ابھی اس پہ میں نے ریزولوشن بھی ابھی سمیٹ کر آئی ہے دیکھیں بعد یہ کہ نون لیگ کا لوگوں تک ایکسپوئر اس طرح سے نہیں تھا کہ یہ کتنے ڈیپ ٹو ڈی ڈاون یہ ڈرٹی پالٹکس شروع سے ہی کرتے آ رہے تھے اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کی بیگراؤنڈ دیکھیں ایک تو یہ اداروں کو جان بجھ کے ہٹ کر رہے ہیں ملائن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوں گا ہیومن نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی پھر انسان اپنی آتوں کا اثیر ہوتا ہے اگر آپ پی ایم 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 کا دیکھو پاسٹ یہ اسٹیبڈشمنٹ کی گود میں پیدا ہوئے پھر پروان چڑے اور یہ اگر اسٹیبڈشمنٹ کی سپورٹ نکال دو تو نون لے گئے بچتی ہے میرا سٹیٹمنٹ کہ آج اس طرح کے پلٹیکل سٹنٹس کر کے یہ زندہ رہنا چاہتے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی مطلب غیر زمد رہنا سٹیٹمنٹس دیں گے اور تہلکہ مچے گا اور اداروں پہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آئے گا اور جو ایک پبلک کا منڈٹ لے کے آئی ہوئی ہے ایسی گوریرمنٹ جو کہ ہر ایک کو اپنے لوگوں کو پرائیوں کو سب پاکستانیوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کرنا چاہتی ہے میریٹ پہ کام کرنا چاہتی ہے اور کسی کو سیاسی اس کا نشانہ نہیں بنا رہی انتقام کا تو اس وقت پہ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنا ہنڈرڈ ایس کا پلان نہ صرف اناؤنس کیا تھا الحمدللہ ہم اس کی طرف بڑی کامیابی سے ہم اس کی طرف گامزن ہے تو یہ ان کو کوئی اور چیز ملی نہیں انسٹیبلیٹی لانے کی تینوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے ہنڈرڈ ایس کی کیونکہ آپ نے بات کی ہے ہنڈرڈ ایس کے اوپر جو آپ کا پلان ہے اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی مخالفین کی جانب سے کہتے ہیں کہ بھینسے بیشنے کے علاوہ اور دیگر نلامیوں کے علاوہ ابھی تک پاکستان تحریکی انصاف نے کچھ نہیں کیا اور عوام ہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف سے بہت زیادہ امیدے تھی بدلے میں کیا ملا بجلی کے بل زیادہ ہو گئے گیس کے جو نرخ ہیں وہ زیادہ ہو گئے نہیں بجلی کی قیمت بھی نہیں بڑی اور گیس کے نرخ بھی جو ڈمیسٹک یوزر ہیں ان کے لیے بڑے نہیں ہیں تو میں یہ بتا دوں دوسری بات یہ میں بتا دوں آپ کہتے ہیں ڈمیسٹک یوزر ہے اس کے لیے نہیں بڑے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کاملشر یوزرز جس میں نان کی شاپ بھی شامل ہیں وہاں سے اگر ہم نے نان لینے ہیں وہاں اگر بل زیادہ ہو جائے گا تو آلٹیمیٹلی روٹی اور نان کے قیمتوں میں اضافہ ہوگا میری بات سنیں لیکن ٹائم ویل پروو کہ کیا کچھ ہوا تھا یا نہیں کہ خالی دیکھو تنقید بڑا ہے تنقید تو سب نے کیا ویر ریڈی ویر ریڈی ٹو لیسن انہوں نے جتنی مرضی کنسٹرکٹیو چیزوں کی ہمیں ان سے امید اور توقع ہے نہیں یہ اتنا ضرب دکھا نہیں سکتے دوسری رہ گی بات کہ بھینسوں پہ یہ بات کریں گے آپ یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں تھی یہ چیزیں سمبولیکل ہوتی ہیں کہ ایک یہ جس طرح سے شہانہ طرزیں زندگی انہوں نے اپنایا ہوا تھا ہم نے اس کو نہ صرف ڈینڈ ڈالا آنے والے جو یہ فیوچر پلانز ان کی ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ آ جائیں گے اور فرض کریں ڈیموکرسی ہے میں یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے پانچ سال بعد پبلک ان کو لے بھی آئے ہم ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کر کے جائیں گے جب کبھی بھی ہم گئے کیونکہ ڈیموکرسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی نے آنکے کسی کو ریپلیس کرنا ہے بائے بائے ووٹس تو ہم ان کو یہ جو ایکسٹر ایکسپینڈیچرز ہیں ہم جاتے جاتے ہماری بھی لائف کتنی ہے ہر ایک نے اپنی ایک سائیکل کے بعد دنیا سے جانا ہے ہم ایسے سٹینڈرڈ اس ملک میں سیٹ کر کے جائیں گے کہ یہ جو الللے تللے ٹیکس کے پیسوں سے یہ جو آیاشیاں ہوتی تھی ہارے کو رائٹ ہے وہ کرے اپنے پیسے سے کرے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے کرے جو آپ مجھے ٹیکس کا پیسہ اپنی سیلری میں سے دیں میں اسے برینڈڈ چیزیں لے کے پہن کے پھر ہوں اور یہ پھرتی تھی مریم مریم کے اگر آپ حالات دیکھیں ان کے گھروں میں اس کے بیٹے سے جو گاڑی پکڑی گئی اب اس کے لیے مطلب آپ کیا وہ قطر والوں نے اس کو کیوں کیوں بیسیس پہ اس کو سپانسر کی تھی انہوں نے آپ سیف کی گاڑیاں دیکھیں کتنے سینکڑوں گاڑیاں ان کے گھروں میں اور ایک بچہ غریب آدمی جو سیلریڈ پرسن ہے وہ سزوکی مہران لے تو اتنا بڑا ٹیکس دے اس ملکوں سو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے ابھی تو چیخیں کم میں ہمارا ہنڈر ڈیس کی آپ ذرا دیکھو اس کے اگلی اپیسوڈ جب آنی ہے ان کی چیخیں اسمان تک جائیں گی پھر تو یہ شاید ڈیلی بیسیس پہ کہہ کے آج بھی ہم یہ اسٹیبلشمنٹ نے بلایا تھا یہ پاگل ہو گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیا لگتا ہے اتنا ذمہ دار گھا قسم کا پالٹیشن رانہ مشہود وہ خود ہی ایسے بھونگیاں مار رہے یہ انہوں نے سٹنٹ کھیلا اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ پہلے کہتے ہیں کہ رانہ صاحب نے اپنا بیان خود دیا پھر کہا کہ بیان جو ہے اس کا سیاک و سباب توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے پھر شو کاؤس بھی جاری کر دیا دیکھیں یہ نون کا وطیر ہے توپی ڈراما شریف ان کو ایسے نہیں کہا جاتا ہیزا لائک اگر یہ پالٹیشن نہ آتے تو سرکس بہت اچھی چلاتے بکوز ہی ایس جوکرز ٹیم ان کی جوکرز بھائی یہ کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں کیا آپ اس چیز یہ چیز آپ نے بائے کی ہے کیا ایک عام پڑھا لکھا آدمی کیا یہ چیز بائے کرے گا اور یہ جن اداروں کا بے وکوف بنا رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اس ملک میں یہ جن اداروں کی بیسز پہ آئے تھے یہ نہ انہوں نے ان کو بخشا نہ انہوں نے اس ملک کو بخشا آخر میں جب ان کا چوری کا مال پکڑا گیا تھا یہ وہی نواز شریف ہے جس نے انڈیا کو بولا تھا بومبی اٹیک سامنے کرائے ہیں تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتی ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ ہمارے لیے نہ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات ہے نہ ہمیں اس پہ کوئی حیرانی ہے بلکہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا کہ اب ہم نے جو انکروچمنٹ کا جو شروع ہوا ہے سلسلہ یہ آپ آپ غور کرو یہ جانا کہاں کہاں تک ہے اگر ہم نے کیا ہے ہم نے جب کل کل پروگرام کیا تو پتا چلا کہ 1982 سے یہ قبضہ مافیا سے گرمت اور بڑے افسوس کی بات کہ اتنے عرصہ کرائے بھی کھاتے رہے ہیں رینٹ بھی ہے وہ بھی لیتے رہے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں ایک آخری سوال آپ سے جانا چاہوں گی حضی اللہ عثمان بزدار صاحب کی ریڈی بلیٹی کی اوپر ان کی شخصیت کے اوپر بہت سارے سوالی نشان بھی اور بہت سارے الزامات بھی لگایا جارے ہیں ان کو کیسے گاؤنٹر کریں گے دیکھیں میری بات سنیں اس چیز کی بھی بڑی تکلیف ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ پی ایم ایل این سی ایم کا مطلب گوڈ فادر دکنگ میکر جو کہیں تو کھڑے ہو جائیں جو کہیں تو اٹھ جائیں کسی کو بنا دے رات و رات کسی کی زندگیاں تباہ کر دیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک عام جو جو ہے نا آپ عثمان بزدار صاحب کو ایسے سی ایم نہ دیکھیں کہ عام آدمی جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنے اس ملک کا وزیر اعلی پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے اس کا ایک عام آدمی جو عام پبلک کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے اور ایک وہ انہیں کیسے بھائے گی یہ بات سو اس لیے کبھی ان پہ تنقید کرتے ہیں کبھی ان پہ بیجا رہیں گے سی ایم وہی رہیں گے آنے والے پانچ سالوں کیوں نہ رہیں کیوں نہ رہیں چینج کر دیں گے کچھ دیکھیں وہ نون چھوٹا تنچنی ہو رہے ہیں یہ یہ میں یہ ایسے فنی ایسے تینگ بلکل اسی طرح جیسے یہ دو مام آدھ آ رہے ہیں یعنی کہ چینج کر کے پھر شباز شریف آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو دیم تو آپ اس ان کی گو سپ سے آپ اندازہ لگا لے کہ ان کا مطلب آپ اسی ایم کا مطلب ڈیفینیشن یہ تھی لیکن جب پانی کھڑا ہے تو لانگ بوٹ پہن کے آکے روڈ شو اچھے کرتا تھا بائی دوئے ان چیزوں کو میں بہت مز کرتی ہوں بارش ابھی ہو رہی تھی میں سوچ رہی تھی شباز شریف ہوتا تو اس نے خود پانی گرا کے کھڑے ہو جانا تھا لانگ بوٹ پہن کے کہ میں نے یہ دیکھے بیسیکلی ان کو نہ اپنی ناکامی فور لائف اور آنے والی نسلوں کی ناکامی نظر آ رہی ہے تو اس لیے اگر وہ تھوڑا بہت رونا دھونا کر رہے ہیں یا اس طرح کی نوزانہ آپ ایک نئی خبر کے لیے تیار رہے ہیں آپ بھی انجوائے کریں ہم بھی انجوائے کریں بہت شکریہ بیٹا ہم سے بات کرنے کے اس وقت آزمان بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے رانو مہ پاکستان مسلم لی کی نون کی آج ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے زمنے الیکشن میں کافی گہما گہمی بھی رہی ہے اور کل کا بیان جو دیا گیا تھا اس کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ غیر اہم بیان کو خامخہ اتنی اہمیت دے دی گئی ہے وہ ان کا ایک ذاتی رائے ایک ان کا تجزیہ تھا جو کسی کو بھی دینے کا حق ہے لیکن آج کی الیکشن کے حوالے سے ایک بہت سیریس کنسرن ہمارا موجود ہے جس کو پر میں نے چیف الیکشن کمیشنر پنجاب کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے اس پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ ٹائم ختم ہونے کے بعد اناؤنس کرنے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے ہماری سائٹ کا دروازہ بند کر دیا گیا اور دوسری سائٹ کے دروازہ کھلا رہنے دیا گیا اور وہاں سے ایک میمبر کو جو ہے وہ اندر انٹر کر آیا گیا اور ٹائم کے بعد ان کو ووٹ ڈلوایا گیا اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے تو پھر ہم نے جب انہوں نے ڈلوا لیا ہم نے تب بھی کہا کہ چلے ایسے کر لیں اب اپنے ڈلوا لیا ہے اس کو ٹینڈر بوٹ کر لیتے ہیں کہ اگر ایک ووٹ کی کوئی کمی بیشی ہوگی تو پھر ہم عدالت میں جا کے پتہ کر لیں گے بہت وہ نہیں مانے اور اس کے بعد جو سب سے بری بات تھی وہ یہ تھی کہ پوری دادا گری کے اوپور اترے ہوئے تھے آج چیف الیکشن کمیشنر صاحب ایون انہوں نے ایک ٹائم کے اوپور پولیس والوں کو بھی اندر بلایا اور بقاعدہ اشارہ کر کے ہماری طرف بھی کہا کہ ان کو لے جائیں ہاؤس کے اندر سے یہ جو حرکت آج کی ہے اس سے پچیس جولائی کی تجہیات آدھا ہو گئی کہ بلکل وہ یہ حالات و واقعات ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ لادلے کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں لیکن اب حالات وہ نہیں ہیں یہ میں صاف بتا دینا چاہتی اور پچیس جولائی کو جس بھی حالات میں جو کچھ ہوا اب شاید وہ ممکن نہ ہو تو یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں اور اگر اس ملک میں آئین اور قانون کو سننے والا ہے تو وہ اس کا نوٹس لیں اور دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور نوٹس لیں اگر وہ کیا ایک لاکھ باجوا صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں پارٹی کی سطح پر کچھ چیلنج کرنا چاہتے ہیں جی میں میری ابھی ذاتی طور پر بلکل یہ رہا ہے بلکہ بہت ساری مجوریٹی کے میمبرز کی رہا ہے ہم پارٹی کے اندر رکھیں گے اور میں سمجھ دوں کہ اس کو پر لیگل کو اور سمیں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اندر آ جاتے ہیں یہ بیشہ سے ایک پراسیس الیکشن کا جو اندر آ گئے وہ ان کو ووٹ ڈالنے کی جازت ہوتی ہے وہ اندر آ چکے ہوئے تھا جب انہوں نے میں انہوں نے درست ہے یہ بات جب انہوں نے آرڈر کر دیا دروازے بند کرنے کا ہماری سائیڈ کے دروازہ بند کر دیا گیا دوسری سائیڈ کے دروازہ کانچیسلی کھلا رکھا گیا ان کو معلوم تھا کہ ایک ممبر رستے میں ہے اور وہ واپس آ رہا ہے اور ان کا دروازہ کھلا رکھ کے اس کو انٹر کرایا گیا اس اناؤنسمنٹ کے بعد اگر وہ اس اناؤنسمنٹ سے پہلے انٹر ہو جاتے مجھے کوئی طراز نہ ہوتا لیکن اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد وہ دروازہ کھلا رکھنے کے بعد اس کو انٹر کرایا گیا تو اس میں بہت فرق ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ تلت نقوی صاحبہ بھی موجود ہیں جبکہ ہمارے ساتھ خلیل تاہیر صاحبہ بھی موجود ہیں اور آج انہوں نے پولنگ ایجنٹ کا کام کیا ہے کچھ باتیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ انون کی جانب سے آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ یہاں پر الیکشن کے جو اطلاقیات ہیں ان کا خیال نہیں رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں آپ کیا مطلب ابھی ہم عظمت بخواہی صاحبہ سے بھی جانا ہے کہ کچھ ناکشگوار چیزیں ہوئیں اندر یہ بہت شکریہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتھیکلی اور کانسیٹیشنلی جو الیکشن رولز ہیں جب ایک دفعہ الیکشن کمیشن انونس کر دیتا ہے پورنشنل الیکشن کمیشن کہ the time is over and door must be closed now اور جب وہ کہتا ہے کہ دروازے بند کر دیں اور الیکشنل کا time ختم ہو گیا ہے اس کے بعد اگر کسی کو ووٹ کی اجازت دیتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن اپنی بات کے نفی کرتا ہے اس لئے ہم نے اس بات پہ اتحجاج کیا اور پورا اتحجاج کیا کہ یہ ہمیں منظور رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ پچیس تاریخو چھے بجے دا کا الیکشن جو تھا وہ فیر تھا اس کے بعد فری ہو گیا اور اس کے بعد پھر اپریشن ردو بدل شروع ہوا اسی طرح آج اس طرح سے ہم نے انہوں نے کرنے کی کوشش کی اس بات پہ ہم نے اتحجاج کیا لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دونوں فریق کیا لیکن ہماری آپس میں ان کے ساتھ تاریکن صاحبہ لوگ کے ساتھ پیچھے لوگ کے ساتھ کوئی کسی کے سمی کوئی لڑائی نہیں تھی وہ ایک ایڈمیسیٹر معاملہ تھا انتظامیاں کے ساتھ تو اس حوالے سے ہم نے اس کو ایکشپٹ نہیں کیا تھا پھر ہم نے کہا کہ اس ووڈ کو آپ ٹینڈر کر دیں لیکن اس کے لئے ہم نے ریٹن اپنی کیشن دے دی ہے ہم خورت میں جائیں گے اس ووڈ کا جو ہے لازمی آٹومیٹکلی لیگلی دیکھیں گے کہ اس کی فوٹنگز کیا ہے تلک صاحبہ وہ عزمت بخائی صاحبہ نے کہا ابھی بھی آج بھی لڑلے کا خیال رکھا گیا لڑلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ہیں آج تو ان کے پتہ نہیں کون ہیں منسٹر انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم آج کل لڑلے بنے وے ہیں مگر ہمارے تو لڑلے کا کوئی ایسا کانسپٹ نہیں یہ نہیں کہا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں تھا اصل میں ہوا تھا کہ گیٹ بند ہو گیا تھا وہ اندر آگے تھے وہ اندر آگے تھے وہ اندر آگے تھے وہ اندر آگے تھے اکبر وہ بہت بیمار تھے مگر وہ پہنچ گئے ہمارے پاس لیکن جو چیز تھی کہ انہوں نے جو کہا ہے تو وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے تو اگر آپ کمرے میں اندر ہوتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی آپ نے کاسٹ ووٹ کرنا ہی ہوتا ہے وہ آپ کا کانسٹیوشنل رائٹ ہے وہ کمرے کے اندر آگے تھے اور پھر دروازے بند ہوئے ہیں اور یہ لوگ پھر اتجاج تو انہوں کا عادت ہے تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں عادت ہے کیا اگر یہ چیلنج کر دیتے ہیں تو کیا آپ کیا رزلٹ دے کیا ہے کیمرہ میں چلا جائے گا کہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ وہاں کھڑے ہوئے تھے جب وہ انانس ہوا ہے تو پورا وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے میں آ گیا ہوں آپ رزلٹ سے مطمئن ہیں رزلٹ سے ٹھیک ہے اور خلیل طاہر صاحب آپ کے خلیل طاہر صاحب آپ مطمئن ہیں رزلٹ سے جب آپ مسئلہ رزال ہو گیا ساری بات اس کا ختم ہو گیا اور اس ووٹ کے حوالے سے جب ہم نے کہا کہ ہم لیگل اس کا کورس جو وہ اڈاپٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے بگنتی کروائی ہے پولنگ جو ہے وہ ہوا ہے اور اس کے بعد ہم رزلٹ سے ملکل کورس میں کیا ہوگا ملکل کورس میں یہ کہ وہ جو ووٹ ہے وہ جب ایک پولنگ جو آفیسر ہے چیف پولنگ جو کمیشنر ہے وہ ناؤس کر دیتے کہ اس کے بعد کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا اور اس کے بعد اگر وہ ووٹ کاسٹ کروا تو that is injustice سارا دن یہاں پر ہمارے نمائندگان بھی موجود رہے اور دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر کسی نے بائی کارٹ کیا یا کسی نے ہنگامہ آرائی کہ ہم سلمان سے جانیں گے سارا دن آپ یہاں پر موجود رہے کیا کیا دیکھا ہم نے دیکھا پاکستان مسلم لگ نون کی کیمپ سے کچھ اعتراضات سامنے آئے تو یہ اعتراضات کی وجہ کیا چیزیں بنی جہاں تک اگر سارا دن کی بات کی جائے تو سارا دن تو معاملات یہاں پر پور امن طریقے سے ایک سمودلی پروسس کے ذریعے ایک لیگل ویبیں جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کروائے جاتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ ہوتا رہا سارا دن پولنگ کا عمل بھی عمل بھی پور امن طریقے سے تمام پنجاب اسمبلی کے جو ارقین تھے پارٹیز کے وہ آتے رہے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے رہے معاملہ جہاں پہ خراب ہوا وہ تھا جی جب پولنگ کا عمل ختم ہو گیا اور اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہونا تھا اس وقت اس لمحے جو ہے ایک پی ٹی آئی کے رکن نے اس وقت ووٹ کاسٹ کیا جب جو پولنگ عمل کا اعلان کر دیا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہ جی ختم ہو چکا ہے پولنگ کا عمل تو اس کے اوپر پیر سے آئے تھے وہ ہاں اس میں انہوں نے مسلمل قنون کے ارقین نے اترازی اٹھایا کہ اعلان ختم ہونے کے بعد ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو اس کے اوپر کافی شوش رابہ بھی کی گیا اس ایک ووٹ سے کیا کوئی فرق پڑ سکتا تھا اگر نہ بھی ڈلتا فرق لیکن ووٹ کی اہمیت تو ہے بات اصول کی ہے مارجن زیادہ ہو جاتا مارجن زیادہ ہو سکتا تھا لیکن اس میں چیف الیکشن کمیشنر کا موقف یہ تھا کہ چونکہ رکن جو ہے وہ پریمیسز کے اندر موجود تھا جب اعلان کیا گیا تو پریمیسز کے اندر جو ارکان ہوتے ہیں جو رکن پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں تو وہ پریمیسز یہ موقف دیتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے مسلمی لگنون کے ارکین کا اتراز مصرد گیا بہرحال آدھا گھنٹہ شور چرابہ چلتا رہا نارے بازی بھی چلتے رہی اس کے بعد جو ہیں وہ ارکین جو ہیں وہ بیٹ گئے پولنگ ایجنٹس گنتی کا عمل بقاعدہ آدھا گھنٹے کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد پھر گنتی مکمل ہونے کے بعد پھر ریزلٹس نکلے گنتی تھی اور اس کے بعد سات ترکان جو ہیں سات ووٹ پیپلز پارٹی کے تین ان کو مزید ووٹ پڑھ گئے ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب جنہوں نے یہ سیٹ وین کی ہے خاجہ احمد حسان ان کے اوپوزٹ تھے آپ یہ ڈاکٹر صاحب کو کیسا دیکھتے ہیں کیسا آپ کے لحاظ سے آپ کی ریپورٹنگ کیا کہتے ہیں نہیں جہاں تک اگر شہزاد وسیم جو کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے ان کی بات کی جائے تو وہ تو ظاہری بات ہے ایک پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ لے کر آنے ہی ہوتا ہے کوئی بھی سیٹ ہو تو اس کے مطابق انہوں نے اپنی مشاورت کے ساتھ کوئی کینڈیڈیٹ سامنے کھڑا کرنا ہوتا ہے مسلمین قنون نے خاجہ احمد حسان کو جو کہ ایک پائے کے سیاست بڑا نام بھی ہے مسلمین قنون کے حلقوں میں ان کی بڑی رسپیکٹ بھی ہے اس نے میں نے سوال کیا کیونکہ ایک جانے پر ایک ایسا نام تھا جو بہت مشہور بھی ہے اس کا نام بھی ہے اور اس کا تجربہ بھی ہے جہاں تک مقبولیت کی بات کی جائے چونکہ پی ٹی آئی کے پہلی دفعہ گورنمنٹ ملی ہے تو ان کے ابھی بہت سے جو ہیں وہ لوگ ہیں وہ بھی منظر عام پر نہیں آئے کہ کون کتنا قابل ہے اور کون کتنا نہیں ہے تو انہوں نے تو ابھی آغاز کیا ہے تو کون کون سے انہوں نے ابھی کھلاری سامنے لے کر آنے ہیں انہوں کو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھنا ہے جبکہ خواجہ مدسان کا ٹریک ریگورٹ تو اٹھائیں نائنٹی ایٹ میں میئر بھی رہے اس کے بعد بھی پھر ان کی جب بھی نونلی کی گورنمنٹس آئی ان کا اہم رول رہا خصوصاً پنجاب گورنمنٹس میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس میں ان کا بڑا اہم رول رہا تو اس حوالے سے ان کا نام اگر نام کی جہاں تک بات کی جائے تو نام بڑا ضرور ہے لیکن پی ٹی آئی نے بھی اپنے جس طریقے سے وزیراعلا کے طور پر جو وزیراعلا لے کر رہے وہ بھی ایک انو نیم تھا لیکن لے کر آئے اسی طریقے سے پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹس جو لے کر آ رہی ہے چونکہ فرس ٹائم ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو اب شہزاد وسیم صاحب کو کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے لے کر آئے ہیں اب ان کو منتخب کیا ہے اب یہ بھی منظر پر آئیں گے میڈیا پر آئیں گے کام کریں گے اور لوگوں کو نظر آئیں گے پھر پتا چلے گا ان کے بارے میں لوگوں کی رائے قائم ہوں گی کہ بھئی کس کیپیبل کے یہ جو ہے انسان ہے بہت شکریہ سلمان سلمان نے ساعدین یہاں پر ریپورٹنگ کی اپنے جو باز ہم سے شیئر کی ہیں ناجم پرگرام ٹاپ سوری میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے اور مزید بھی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے